وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهُ جب پکارو تو اللہ کو پکارو جب مانگو تو اللہ سے مانگو وَإِذَا سَتَعَنْتَ فَسْتَعِن بِاللَّهُ جب مدد مدد کے لئے پکارو تو اللہ کو پکارا اس کے سوا کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے اور اللہ سے تعلق بنانے کا راستہ کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ ان کی نقل اتارو یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ نہیں میں خود پاس ہوتا تھا نقل مار کے چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا مجھے تو سنگر بننے کا شوق تھا میرا ابا میں نے ڈاکٹر بڑھا وڑھا وڑھا دے چکر آئی میں سنگر بڑھا دے چکر رہ چاہوں تو میں فلمی رسالے پڑھتا رہتا تھا عامر خان سے جب میری حج پہ ملاقات ہوئی وہ تو بڑا ٹرہ ہوا تھا کہ پتہ نہیں مولی صاحب آگے مجھے کیا کہیں گے تو میں نے بیٹھتے ہی بولی وڈ پرانے کی باتیں چھیڑ دی تو میں نے تھوڑے دی بات دیکھا کہ جتنا مجھے پتہ تھا اس کو بھی نہیں پتہ تھا تو مجھے شاہ دعفریدی لے گیا تھا مولانا آدھا گھنٹا بس اس سے زیادہ نہیں آدھا گھنٹا تو میں اس کو بولی وڈ سناتا رہا تو وہ اتنا معنوس ہو گیا کہ نے کہا آئیے یہ ٹیبل پر بیٹھے تھے کھانے کی کہا یہ ادھر آئیے صوفی پر بیٹھے پانہ گھنٹا گزر گیا میں نے دیکھا ریلیکس ہو چکا ہے میں نے کہا عامر بھائی اب حج پہ آئے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی کا حج نہ سنا ہوتا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہا جی 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 ضرور سنائیں تو میں ڈیڑھ گھنٹا مسلسل پونے دو گھنٹے میں اللہ کے نبی کا حج سناتا رہا اور وہ ایسے کر کے بیٹھا میری سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل اتار لو نکل سے بھی پاس ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ جنت کا ویزہ ہے ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہوتی ادھر جنت کا ویزہ ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے اور جنت کا ویزہ ہے محمد الرسول اللہ میرے نبی کی مبارک زندگی کو اپنا لو میرے نبی کی زندگی کی نکل اتار لو اپنی زندگی میں سچ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو مارے ملک میں تو بہت جھوٹ بولا جاتا ہے یہاں کم ہے لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں پتہ نہیں کی دو نمبری کیوں جھوٹ نہ بولو سچ بولو سچائی کو ساتھی بناو نمبر دو پر کسی کو دھوکہ نہ تھا اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا آپ کسی اسلامی ملک میں پچاس سال گزار دو آپ کو پاسپورٹ نہیں دوں یہاں پانچ سال گزارتے تو تمہیں پاسپورٹ دے دیتے ہیں مالکانہ حقوق دے دیتے ہیں ساری آپ کو سہولتیں دے دیتے ہیں تو ان ملک والوں سے آپ داغا نہ کرو ان کے قانون کی وائلیشن نہ کرو اور جیلی کام نہ کرو بلکہ جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بن کے چل اور ان کے قانون کی پابندی کر کے چل یہاں کئی نوجوان آتے ہیں وہ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے یہ کام بھی نہ کرنا یہ دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے پیپر بنتے ہیں تو پھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں دلی میں ایک جیب کترہ تھا پک پاکٹ اس کے چیلے تھے ایک دن اس کا چیلہ دو روپے لے کر وہ دن اس کو تھپڑ مارا یہ بات ہے انگریزوں کے دور کے وہ صرف دو روپے پورے دن ہیں کہ استاد آج ایک بڑی موٹی جیب کٹی تھی ایک انگریز کی جیب کٹی تھی لیکن دو قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسی علیہ السلام نے اگر میرے نبی کو تانہ دے دیا گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا اے دو روپے آپ نے دیکھے اس کھا کے لیا تو وہ رونے لگا اور جیب سے دس روپے نکالے کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے تو یہاں ایسے زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن عیسی علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا اس طرح زندگی گزارو آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ دیانتداری کی پہچان بن جاؤ اور پھر کبھی ہو جائے غلطی تو معافی مامل تو اللہ معاف کر دے گا